شہید حجہ جی اب ظاہر ہے ان کی مختلف لوگ شہید ہوتے ہیں لیکن ان کی شہادت کی ویڈیوز نہیں بنتی بہت مشکل ہوتا ہے پارا چنار کے شہدہ جب شہید ہوئے اور ان کی مختلف قسم کے ہتھیاروں سے بوڈی کے قطعے قطعے کیے گئے تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے ماں کے لیے منظر دیکھنا بہنوں کے لیے منظر دیکھنا حجہ جی ان شہدہ میں سے تھا جس کا گلہ کٹا گیا اور ویڈیو بنائی گئی تو اس کی ماں لمبے عرصے تک ایک ٹرومہ کے اندر تھی ماں ہے ماں کا دل بچوں کے لیے اور ان کی محبت کے لیے دھڑکتا ہے وہ صرف اتنا بولتی رہی کہتے تھے آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے درجہ شہادت ملا ہے قوم کے اندر کوئی بھی شہید ہوتا ہے وہ دفاعے وطن ہو دفاعے حرم ہو دفاعے گھر ہو وہ بھی شہید ہے اب ناموس کے دفاع کے لیے چلا جائے وطن کے دفاع کے لیے چلا جائے سب کو شہید بولا جاتا ہے تو کہا کہ مجھے بس اتنا ہے کہ جب میرے بیٹے کا گلہ کٹ رہا تھا تو میرے بیٹے کو تکلیف ہوئی ہو گئی میں اس تکلیف کی وجہ سے غمزدہ اور بس کوئی وسیلہ نکل آئے کہ میں اپنے بیٹے سے پوچھوں کہ میرے لال تکلیف کتنی ہوئی تھی تو کہتے کئی ہفتوں تک یہ بے چین رہی ایک دن سو کے اٹھی تو اس کے چہرے پہ اتمنان تھا کہا کہ حجہ جی کی والدہ آپ کے چہرے پہ آج اتنا اتمنان ہے ڈیلی اٹھ کے بچے کے لیے روتی کہا آج خواب میں میں نے اپنے لال کو دیکھا ہے اور میں نے بس اور میں نے کچھ نہیں کہا میرے بیٹے نے مجھے مولا کہ اب آپ اتنے دنوں سے پریشان ہو کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہوگی کہا بس میں اتنا بتا دوں جب گلہ کٹ رہا تھا تو نظروں کے سامنے آقا حسین کھڑے ہوئے تھے گویا آپ دوسرے لفظوں میں یہ بتانا چاہا کہ ماں جب مصر کی کافرہ عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا انہیں انگلیوں کے کٹنے کا پتا نہ چلا تھا میں تو اس حسن کو دیکھ رہا تھا جو فرزند زہرہ کے لال کا حسن تھا جسے خالق یوسف نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا تھا کہ واللہ مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میرے گلے پہ چھوڑی کیسے چلی کیسے چھوڑی